اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور بوائز پیشے خدمت ہے کہانی عمرو ایار اور پھول پری عمرو ایار اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا وہ جنک ایک مہم سے رات کو دیر سے گھر آیا تھا اس لئے بہت تھکا ہوا تھا اور بستر پر لیٹتے ہی وہ نیند کی آگوش میں چلا گیا تھا اچانک اسے کسی نے زور زور سے جھن جوڑا تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھا اس کے سامنے اس کی بیوی چاند تارہ کھڑی تھی اسے دیکھ کر عمرو کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات اوبر ہے کیا آفت آگئی ہے چاند تارہ بیگم جو تم نے مجھے جھن جھوڑ جھن جھوڑ کر اٹھا دیا ہے عمرو نے مو بناتے ہوئے کہا عمرو تم زندہ ہو خدا کا شکر ہے چاند تارہ نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا تو عمرو اس کی بات سن کر چونک پڑا کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا مجھے کچھ ہو گیا تھا عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا عمرو ابھی میں تمہیں جھگانے کیلئے آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ تمہاری سانس بند تھی جس پر میں پریشان ہو گئی اور میں سمجھی کہ تم اللہ کو پیارے ہو گئے ہو اس نے میں نے تمہیں جھن جھوڑ کر اٹھایا ہے چاند تارہ نے کہا تو عمرو مو بنا کر چاند تارہ کو دیکھنے لگا تم جانتی ہو کہ میں رات کو دیر سے گھر آیا تھا اس لئے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لئے آرام کر رہا تھا اور تم نے میری نیند خراب کر دی عمرو نے کہا عمرو تم سے ایک پری ملنے آئی ہے چاند تارہ نے کہا تو عمرو پری کا سن کر چونک پڑا پری کون پری عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا مجھے پری نے اپنا نام تو نہیں بتایا بس اس نے اتنا بتایا ہے کہ وہ تم سے ملنے آئی ہے اور اسے تم سے کوئی ضروری کام ہے چاند تارہ نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سار ہلا دیا ٹھیک ہے اسے مہمان خانے میں بٹھا کر اس کی خاطر توازو کرو میں تیار ہو کر ابھی آتا ہوں عمرو نے کہا تو چاند تارہ اس بات میں سارے لاتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھوڑی دیر کے بعد عمرو تیار ہو کر مہمان خانے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پری کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جس کے دو زرد رنگ کے پر تھے اور اس نے سر پر زرد رنگ کا تاج پینا ہوا تھا وہ عمرو کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اس نے عمرو کو اسلام کیا تم کون ہو اور مجھ سے کیوں ملنے آئی ہو عمرو نے پری کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور دوسری کرسی پر بیٹھ گیا عمرو میرا نام سونیا پری ہے میں شاہ پریستان کی کنیز ہوں اور ان کا پیغام دو میں دینے آئی ہوں پری نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا پیغام کیسا پیغام عمرو نے چونکتے ہوئے کہا عمرو شاہ پریستان کی بیٹی پھول پری کو انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا دو دن پہلے پھول پری اپنی کنیزوں اور دو دیووں کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں گئی وہ ایک جنگل میں موجود تھے کہ اچانک پھول پری غائب ہو گئی دیوموں اور کنیزوں نے جنگل میں پھول پری کو بہت تلاش کیا مگر وہ ناکام رہے اور واپس پریستان آ کر انہوں نے شاہ پریستان کو یہ تلا دی پریستان کے بڑے بڑے نجومی بھی پھول پری کا پتہ نہیں لگا سکے اس لئے شاہ پریستان نے تمہیں فوری طور پر پریستان بلائے تاکہ تم پھول پری کو تلاش کر سکو شاہ پریستان نے کہا ہے کہ اگر تم پھول پری کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کرو گے تو وہ تمہیں مو مانگائی نام دیں گے سونیا پری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں پریستان جانے کے لئے تیار ہوں مگر جانے سے پہلے میں نیک شگون کے طور پر کچھ لوں گا عمرو نے حامی بھرتے ہوئے کہا شاہ پریستان جانتے ہیں کہ تم نیک شگون کے طور پر ضرور کچھ لیتے ہو اس لئے انہوں نے تمہارے لئے دو ہیروں کے ہار بھیجی ہیں یہ لو سونیا پری نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک تھیلے میں سے دو ہیروں کے ہار نکال کر عمرو کی طرف بڑھا دیے تو عمرو نے جھپٹ کر وہ ہار لے لئے اسی لمحے چاند تارہ شربت سے بھرا جگ اور ایک گلاس اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اس نے عمرو کے ہاتھ میں ہیروں کے ہار دیکھ لئے تھے اس لئے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی عمرو نے چاند تارہ کی آنکھوں میں چمک دیکھ لی تھی اور سمجھ گیا تھا کہ چاند تارہ اس سے ضرور ہار مانگے گی عمرو نے دونوں ہار زمبیل میں رکھ لئے چاند تارہ نے گلاس شربت سے بھر کر سونیا پری کے حوالے کر دیا اور سونیا پری شربت پینے لگی شربت پینے کے بعد اس نے گلاس میز پر رکھ دیا مہمان کے لئے اور شربت گلاس میں ڈالو عمرو نے چاند تارہ سے کہا بس عمرو میں اور شربت نہیں پھیوں گی تم چلو شاہ پریستان انتظار کر رہے ہوں گے سونیا پری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے عمرو نے کہا عمرو تم میری بات سنتے جاؤ چاند تارہ نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا اور شربت کا جگ اٹھائے کمرے سے باہر چلی گئی عمرو سمجھ گیا کہ چاند تارہ اسے ہار لینے کے لئے اسے بلا رہی ہے تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں عمرو نے سونیا پری سے کہا اور پھر وہ بھی کمرے سے باہر نکلایا چاند تارہ سہن میں کھڑی تھی ہاں کیا بات ہے عمرو نے انجان بنتے ہوئے پوچھا عمرو تمہیں پری نے جو دو ہیروں کے ہار دیا ان میں سے ایک ہار مجھے دے دو چاند تارہ نے کہا ہار کون سے ہار عمرو نے حیرت بھرے لہچے میں کہا عمرو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں پری سے ہار لیتے ہوئے اس لئے انجان بننے کی ضرورت نہیں چاند تارہ نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا تو عمرو ایار سہم گیا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک ہار چاند تارہ کو نہ دیا تو چاند تارہ نے سونیا پری کے سامنے اس کی درگت بنا دینی ہے عمرو نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سونیا پری کے سامنے بے عزتی ہو لہٰذا اس نے چاند تارہ کو گھورتے ہوئے زمبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہار نکال کر چاند تارہ کی طرف بڑھا دیا تو چاند تارہ نے اس کے ہاتھ سے ہار جھپٹا اور مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ عمرو مو بناتے ہوئے مہمان خانے میں آ گیا چلو سونیا پری عمرو نے سونیا پری سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی عمرو میرا ہاتھ پکڑ لو جب تک میں نہ کہوں تم اپنی آنکھیں نہ کھولنا سونیا پری نے اپنا ہاتھ عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سارے ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی چند لمحوں کے بعد عمرو کے جسم کو ایک جھٹکہ لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ فضاء میں اڑ رہا ہو عمرو اپنی آنکھیں کھول دو جیسے ہی عمرو کے پاؤں زمین سے ٹکرائی اور اسے سونیا پری کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اس نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت شاہی محل میں موجود تھا جس میں ہر طرف پریوں اور دیو نظر آ رہے تھے سونیا پری عمرو کے لیے شاہی کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں شاہ پریستان اپنی ملکہ کے ساتھ موجود تھے سونیا پری نے شاہی انداز میں انہیں سلام کیا اور انہیں عمرو کی آمد کی اطلاع دی اوہ کہاں ہے عمرو اسے باہر کیوں کھڑا کیا ہے اسے اندر لیاؤ شاہ پریستان نے چونگتے ہوئے کہا تو سونیا پری شاہی کمرے سے باہر نکلائی اور عمرو کو اندر آنے کا اشارہ کیا تو عمرو شاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شاہ پریستان اور ملکہ کو اسلام کیا بیٹھو عمرو ہم تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے شاہ پریستان نے عمرو کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو ایک کرسی پر بیٹھ کیا عمرو نے دیکھا کہ شاہ پریستان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور وہ غمگین نظر آ رہے تھے عمرو میرا خیال ہے کہ تمہیں سونیا پری نے ہماری بیٹی پھول پری کے بارے میں بتا دیا ہوگا کہ وہ اپنی کنیزوں اور دیووں کے ساتھ انسانوں کی دنیا دیکھنے گئی تھی اور اسے جنگل میں کسی نے اغوا کر لیا ہے ہمارے شاہی نجومی لاکھ کوشش کے باوجود یہ معلوم نہیں کر سکے کہ پھول پری کو کس نے اغوا کیا ہے تمہیں یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہماری بیٹی پھول پری کو تلاش کرو پھول پری ہماری کلوتی بیٹی ہے اور ہم اس کی جدائی میں مر جائیں گے شاہی پرستان نے غمگین لحظے میں کہا آپ بے فکر ہو جائیں شاہی پرستان پھول پری کو جس نے بھی اغوا کیا ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا عمرو نے شاہی پرستان کو تسلی دیتے ہوئے کہا مگر تم کیسے معلوم کروگے پھول پری کہاں ہے شاہی پرستان نے پوچھا یہ میں معلوم کر لوں گا شاہی پرستان مگر اس کے لئے مجھے اکھیلے کمرے میں رہنا ہوگا جہاں میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو عمرو نے کہا تو شاہ پرستان نے اس بات میں سارے لا دیا پھر انہوں نے تعلی بجائی تو ایک کنیز پری اندر داخل ہوئی حکم فرمائیے شاہ پرستان کنیز نے مودوانہ لہجے میں کہا عمرو کو شاہی مہمان خانے میں پہنچا دو اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے شاہ پرستان نے کنیز پری کو حکم دیتے ہوئے کہا بہت بہتر شاہ پرستان کنیز پری نے کہا اور عمرو نے شاہ پرستان کو سلام کیا اور کنیز پری کے ساتھ مہمان خانے میں آ گیا مہمان خانہ بہت خوبصورت اور شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا کنیز پری اس کے لئے کھانے لے آئی اور عمرو کھانے پر ٹوٹ پڑا کھانا کھانے کے بعد عمرو نے کنیز پری کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ جب تک وہ تھالی بجا کر اسے نہ بلائے وہ کمرے میں نہ آئے کنیز پری جب خالی برطن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تو عمرو نے دروازہ بند کیا اور سلمانی تختی نکال لی سلمانی تختی مجھے بتاؤ کہ پھول پری کو کس نے اگوا کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے عمرو نے سلمانی تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو اسی وقت اس پر الفاظ ابرائے پھول پری کو چٹان جادوگر نگوا کر کے کوہے چان کے دامن میں بنے اپنے قلعے کے تیخانے میں قید کر دیا ہے چٹان جادوگر طاقتور بننے کے لیے ایک خاص جادوی عمل کر رہا ہے اور اس جادوی عمل میں اسے ایک ایسی پری کی ضرورت تھی جس کے پروں کا رنگ جامنی ہو اتفاق سے پھول پری کے پروں کا رنگ جامنی تھا اس دنے چٹان جادوگر نے اسے اگوا کیا ہے عمرو نے سلمانی تختی پر ابرے الفاظ پڑے تو وہ چونک پڑا چٹان جادوگر کا یہ جادوی عمل کب تک مکمل ہوگا عمرو نے پوچھا چٹان جادوگر کا یہ جادوی عمل چھے دن میں مکمل ہوگا اور ساتھویں دن وہ پھول پری کو ندی کے کنارے لے جا کر حلاق کرنے کے بعد اس کے پر کاٹ کر آگ میں جلا دیگا تو اس کی جادوی طاقتوں میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا اور وہ دنیا کا طاقتور ترین جادوگر بن جائے گا سلمانی تختی پر الفاظ ابرائے اوہ چٹان جادوگر کے جادوی عمل کو آج کتنے دن ہو گئی ہیں عمرو نے چونکر پوچھا چٹان جادوگر کے جادوی عمل کو آج پانچ ماں دن ہے سلمانی تختی پر الفاظ ابرائے کوہے چاند کہاں واقع ہے عمرو نے پھر پوچھا کوہے چاند پرستان سے ہزار امیل کے فاصلے پر ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لئے چار راتیں اور دن لگتی ہیں سلمانی تختی پر الفاظ ابرائے عمرو نے یہ پڑھنے کے بعد سلمانی تختی زمبیل میں ڈالی اور پھر وہ مہمان کھانے سے نکل کر شاہی کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ کسی دیو کے ذریعے کوہے چاند میں پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ دیو اسے ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد کوہے چاند پہنچا سکتا تھا عمرو نے شاہے پرستان کو ساری بات بتائی تو وہ بہت فکر مند نظر آنے لگے بادشاہ سلامت آپ کسی دیو کے ذریعے مجھے کوہے چاند پہنچا دیں باقی کام میرا ہے عمرو نے کہا تو شاہے پرستان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تالی بجائی تو چند لمحوں کے بعد کنیز پری اندر داخل ہوئی ٹوٹو دیو کو فوراں ہمارے پاس بھیجو شاہے پرستان نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو کنیز پری شاہی کمرے سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبت رنگہ دیو شاہی کمرے میں داخل ہوا اس نے شاہے پرستان کو سلام کی اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ٹوٹو دیو عمرو یار کو فوراں کوہے چاند میں پہنچاؤ شاہے پرستان نے توٹو دیو کو حکم دیتے ہوئے کہا بہت بہتر شاہے پرستان آؤ عمرو ٹوٹو دیو نے کہا اور پھر وہ عمرو کو لیے شاہی کمرے سے باہر آ گیا ٹوٹو دیو انتہائی تیز رفتاری سے چاند کی روشنی میں اورتا ہوا کوہے چاند کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا جبکہ عمرو ٹوٹو دیو کی پوشت پر اس کی گردن مضبوطی کے ساتھ پکڑے بیٹھا تھا وہ صبح تک مسلسل سفر کرتے رہے عمرو ٹوٹو دیو کی پوشت پر مسلسل بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا اور اسے نید آ رہی تھی کئی بار تو وہ نیند کے جھٹکوں کی وجہ سے ٹوٹو دیو کی پوشتے سے فسل کر زمین پر گرتے گرتے بچا تھا ٹوٹو دیو بھائی ابھی کوہے چاند کتنی دور ہے جبکہ پوچھا نہیں کیا تم تھک گئے ہو ٹوٹو دیو نے کہا ہاں میں تھک بھی گیا ہوں اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے عمرو نے کہا ٹھیک ہے ٹوٹو دیو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک گوتہ مار اور زمین کی طرف اترتا چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر اتر گیا تو عمرو اس کی پوشتے سے اتر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا وہ اس وقت ایک کھلے میدان میں موجود تھی عمرو نے زمین سے ایک بڑی سی چادر نکال کر زمین پر بیچھا دی آؤ ٹوٹو دیو تم بھی آرام کر لو عمرو نے ٹوٹو دیو سے کہا اور خود چادر پر لیٹ گیا تو ٹوٹو دیو بھی چادر پر لیٹ گیا عمرو کو لیٹتے ہی جمائی آنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نین کے آگوش میں چلا گیا آکا اٹھیں آکا عمرو کو سوئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچھانک عمرو کے کانوں میں زمبیل کے محافظ بونے کی آواز پڑی تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور زمبیل کی طرف دیکھنے لگا کیا بات ہے محافظ بونے کیا مسیبت آن پڑی ہے عمرو نے ناگوال لہجے میں کہا آکا آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو دوسری لمحے وہ بجلی کی تیزی سے کھڑا ہو گیا اس کے سامنے کے انتہائی خوفناک انسان کھڑا تھا جس کا چہرہ کسی بلاکا تھا اس کا مو کھلا ہوا تھا اور مو سے دو بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اس کی آنکھیں اندھیرے میں یوں چمک رہی تھی جیسے ان میں برکی کم کمیں جل رہی ہو عمرو نے ٹوٹو دیو کی طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا ٹوٹو دیو زمین پر زخمی حالت میں پڑا کراہ رہا تھا ارے کون ہو تم اور تم نے ٹوٹو دیو کو کیوں زخمی کیا ہے عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مگر خوفناک شکل والے انسان نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور عمرو کی طرف قدم بڑھانے لگا عمرو نے بجلے کسی تیزی سے زمبیل سے تلوار نکالی خوفناک شکل والے انسان نے عمرو کے قریب پہنچ کر جیسے اس کی گردن پکڑنی چاہی تو عمرو یک دم پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار سے اس کے بازو پر وار کر دیا مگر دوسرے علم ہے خوفناک شکل والے انسان نے اس کی تلوار فضاء میں ہی پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے اس نے عمرو کو تلوار سمیت اٹھا کر دوسری طرف اچھال دیا عمرو اڑتا ہوا میدان میں زمین پر جا گیرا اور اس کے حلق سے چیک نکل گئی خوفناک شکل والے انسان دوبارہ اس کی طرف پڑھنے لگا ارے کمبخت کون ہو تم اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے عمرو نے کراتے ہوئے کہا توٹو دیو بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے خوفناک شکل والے انسان پر حملہ کر دیا تھا مگر خوفناک شکل والے انسان نے توٹو دیو کے پیٹ میں مکہ مارا تو توٹو دیو کے حلق سے چیک نکل گئی اور درد کی شدت سے وہ دوہرا ہو گیا اسی وقت تو خوفناک شکل والے انسان نے توٹو دیو کے پوشت پر اپنے بازو کی کون ہی ماری تو توٹو دیو چیختا ہوا مو کے بال زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا عمرو بھی کھڑا ہو گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ خوفناک شکل والے انسان سے دوب دو مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا جس نے توٹو دیو کو بھی زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا عمرو نے زمبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتاخا نکال لیا خوفناک شکل والے انسان نے عمرو کے قریب پہنچ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر عمرو نے پتاخا اس کے کھلے ہوئے مو میں ڈال دیا خوفناک شکل والے انسان رک گیا اور اس نے اپنے مو سے پتاخا نکالنا چاہا مگر اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور خوفناک شکل والے انسان کے جسم کے چیتھڑے ادھر ادھر پھیل گئے اس کے مرتے ہی عمرو ٹوٹو دیو کی طرف بڑھا جو اندھے موزمین پر پڑھا ہوا تھا ٹوٹو تم خیریت سے تو ہو نا عمرو نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا میں ٹھیک ہوں عمرو ٹوٹو دیو نے اٹھتے ہوئے کہا اور چند لمحوں کے بعد بوٹ کر بیٹھ گیا کیا تمہیں خوفناک شکل والے انسان کیامت کا پتہ نہیں چلا تھا عمرو نے پوچھا نہیں عمرو میں بھی سو رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں قدموں کی آوازیں پڑھی تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس قوفناک انسان کو دیکھا میرا خیال تھا کہ آدم خور انسان تھا اور ہمیں کھانے کے لئے آیا تھا میں نے فوراں اٹھ کر اسے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھ سے زیادہ تھاکتور تھا اس لئے میں اسے مقابلہ نہ کر سکا ٹوٹو دیو نے کہا تو عمرو نے اس بات میں ساریلا دیا عمرو نے ٹوٹو دیو کے زخموں کا جائزہ لیا اس کے زخموں سے خون رساہ تھا عمرو نے زمبیل میں ہاتھ ڈال کر تلیس میں مرہم نکالا اور اسے ٹوٹو دیو کے زخموں پر لگانے لگا تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹو دیو کو آرامہ آ گیا اور اس کے زخم مندمل ہو گئی اور ٹوٹو دیو نے عمرو کا شکریہ آدھا کیا تھوڑی دیر کے بعد عمرو ٹوٹو دیو کی پشت پر سوار ہوا اور ٹوٹو دیو کوہ چاند کی طرف پڑھنے لگا رات کے اندھیرے سے پہلی ٹوٹو دیو نے عمرو کو کوہ چاند کے قریب پہنچا دیا اور خود واپس چلا گیا اس کے جانے کے بعد عمرو نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کافی دور ایک قلعہ دکھائی دینے لگا جس کی دیواریں بہت بلند تھی عمرو سمجھ گیا کہ یہی وہ قلعہ ہے جس کے تیہ خانے میں چٹان جادوگر نے پھول پری کو قید کیا ہوا ہے عمرو چند لمحے قلعے کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے زمبیل سے روگنے ایاری نکالا اور خود کو ایک جادوگر بنا کر قلعے کی طرف پڑھنے لگا قلعے کا دروازہ بند تھا عمرو نے قلعے کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک دیوار باہر نکلا عمرو اس دیوار کو دیکھ کر گھبرا گیا کیونکہ اس کا قد دس فٹ سے زیادہ تھا اور وہ بہت خوفناک تھا کیا بات ہے دیوار نے کرکت لہجے میں پوچھا میں چٹان جادوگر سے ملنے آیا ہوں اسے کہو کہ تلے سم ہوش ربا سے سفید جادوگر اسے ملنا چاہتا ہے عمرو نے کہا تو دیوار چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر وہ دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا اور عمرو اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا ایک بڑے کمرے میں زمین پر سرخ کالین بچھا تھا جس پر ایک بدشکل انسان آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں باندھ تھی اور اس کے سامنے کالین پر ایک ہڈی رکھی ہوئی تھی اس انسان کے سر کے بال بے تہاشا بڑے ہوئے تھے اس نے سبز رنگ کا ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پر زرد رنگ کی پتیاں بنی ہوئی تھی اس کے چہرے پر لمبی مونچے تھی اور اس نے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار پہنا ہوا تھا یہ انسان چٹان جادوگر تھا جو اپنے خاص کمرے میں بیٹھا جادوی عمل میں مصروف تھا اس نے اپنے رہنے کے لئے جادوی قلعہ کوہ چاند کے دامن میں بنایا ہوا تھا جہاں وہ اپنے غلام دیووں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا چٹان جادوگر انتہائی طاقتور جادوگر تھا اس کی خواہش تھی کہ اس کی جادوی طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائیں اور دنیا کے تمام جادوگر اس کے غلام بن جائیں جادوی طاقتیں حاصل کرنے کے لئے اس کے آقا شاکہ دیوتا نے اسے ایک جادوی عمل کرنے کا حکم دیا تھا جو چھے دن پر محیط تھا شاکہ دیوتا نے جو جادوی عمل چٹان جادوگر کو بتایا تھا اس عمل میں ایک پری کی ضرورت تھی جس کے پر جامنی رنگ کے ہوں چٹان جادوگر نے چھے دن جادوی عمل کر کے ساتھویں دن رات کے وقت جامنی رنگ کے پرمالی پری کو ندی کے کنارے لے جا کر ہلا کرنے کے بعد اس کے پروں کو کاٹ کر جلانا تھا اور ان کی راکھ ندی میں بہانی تھی اس طرح اس کی جادوی طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا اور وہ دنیا کے تمام جادوگروں سے طاقتور جادوگر بن جاتا چٹان جادوگر نے جامنی رنگ کے پرمالی پری بہت تلاش کی حتیٰ کہ وہ پرستان میں بھی گیا تھا مگر اسے ایسی کوئی پری دکھائی نہیں دی جس کے پر جامنی رنگ کے ہوں دو دن پہلے چٹان جادوگر ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو اسے ایک پری نظر آئی تھی جس کے پر جامنی رنگ کے تھے اس پری کو دیکھ کر چٹان جادوگر بہت خوش ہوا تھا اور اس نے فوراں ہی جامنی رنگ کے پروں والی پری کو اقواہ کر کے کلے کے تیہ خانے میں قید کر دیا اور کنیزوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ پری کا خیال رکھی پھر وہ خود جادوی عمل میں مصروف ہو گیا تھا آج اسے جادوی عمل کرتے ہوئے چھٹا دن تھا اس کا جادوی عمل پانچ گھنٹے پر محیط ہوتا تھا شاہ کا دیوتا نے اسے ایک منتر بتایا تھا جسے وہ پانچ گھنٹے مسلسل پڑھتا رہتا اس وقت بھی چٹان جادوگر وہی منتر پڑھنے میں مصروف تھا اور اسے پانچ گھنٹے مکمل ہونے والے تھے پانچ گھنٹوں کے بعد چٹان جادوگر نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سورکھ ہو رہی تھی وہ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکل کر اپنے شاہی کمرے کی طرف بڑھ گیا اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ تخت پر بیٹھا اور اس نے تعلی بجائی تو چند رمہ کے بعد ایک کنیز اندر داخل ہوئی کیا حکم ہے آقا کنیز نے اسلام کرنے کے بعد مہدبانہ لہجے میں پوچھا کیا پھول پر انہیں کھانا کھا لیا ہے چٹان جادوگر نے کنیز سے کہا جی ہاں میرے آقا کیا میں آپ کے لئے کھانا لے آؤں کنیز نے کہا تو چٹان جادوگر نے اس بات میں سارہ لا دیا اور کنیز واپس چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد کنیز اس کے لئے کھانے لیائی اور وہ کھانا کھانے لگا وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اسی وقت ایک دیو کمرے میں داخل ہوا تو چٹان جادوگر اس کی طرف دیکھنے لگا آقا تلسم ہوش ربا سے سفید جادوگر آپ سے ملنے آیا ہے دیو نے اسلام کرنے کے بعد مہدبانہ لہجے میں کہا تو چٹان جادوگر سفید جادوگر کا نام سن کر چونگ پڑا سفید جادوگر یہ کون ہے اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے چٹان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آقا یہ اس نے نہیں بتایا دیو نے کہا ٹھیک ہے اسے میرے پاس لیاؤ چٹان جادوگر نے کہا تو دیو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد چٹان جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر تخت پر ہاتھ مارا تو تخت پر ایک کاغذی پتلہ برامد ہو گیا کیا حکم ہے میرے آقا کاغذی پتلے نے موت بانا لہجے میں پوچھا کاغذی پتلے یہ سفید جادوگر کون ہے اور مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں چٹان جادوگر نے پوچھا آقا سفید جادوگر دراصل عمرو ایار ہے اور وہ آپ کو ہلاک کر کے بھول پری کو آزاد کرانے آئے ہیں کاغذی پتلے نے بتایا تو چٹان جادوگر حیرت سے اس انداز میں اچھلا کہ وہ تخت سے نیچے گرتے گرتے بچا دوسرے علم ہے اس کی آنکھوں سے غصے کی شدت سے چنگاریاں نکلنے لگیں وہ عمرو کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جادوگروں کا ازلی دشمن ہے اور وہ اب تک ہزاروں جادوگروں کا موت کے گھاٹ اتار چکا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ چٹان جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلہ غائب ہو گیا اینوسی لمحے کمرے میں ایک جادوگر داخل ہوا جس کا چہرہ سفید تھا اسے دیکھ کر چٹان جادوگر دل ہی دل میں پیچو تاب کھانے لگا سفید جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا کس سلسلے میں ملنے آئے ہو چٹان جادوگر نے پوچھا دراصل مجھے شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے نام پیغام دے کر بھیج جائے کہ وہ اپنی بیٹی شکارہ جادوگر کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہیں کیونکہ تم بہت طاقتور اور خوبصورت جادوگر ہو اور شہنشاہ افراسیاب کی خواہش ہے کہ وہ تمہیں اپنا داماد بنائیں کیا تم شکارہ جادوگر نے شادی کرنے کے لئے تیار ہو سفید جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا شہنشاہ افراسیاب مجھے یہ پیغام کاغزی پتلے کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے پھر انہوں نے تمہیں کیوں بھیج جائے چٹان جادوگر نے تنزیہ لہج میں کہا دراصل ان دنوں کاغزی پتلے کامچور ہو گئے ہیں اور وہ پیغام دس دس دن کے بعد پہنچاتی ہیں اس لئے مجھے شہنشاہ افراسیاب نے خصوصی طور پر بھیجائے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا سفید جادوگر نے کہا ہاں میں شکارہ جادوگر نے کہا تو سفید جادوگر خوشی سے اچھل پڑا اوہ یہ تو بہت کوچھی کی بات ہے مجھے یقین تھا کہ تم شکارہ جادوگر نے سے شادی کرنے کے لئے راضی ہو جاؤگے اس نے میں تلیس ہم ہوش ربا سے شاہی لڈو لیتا آیا تھا یہ لو لڈو عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے زمبیل میں ہاتھ ڈال کر لڈووں سے بھرا لفافہ نکال لیا اس نے لفافہ چٹان جادوگر کی طرف بڑھا دیا تو چٹان جادوگر نے لفافے سے ایک لڈو نکال لیا دوسرے نمہ اس نے لڈو کھانے کی بجائے زور سے سفید جادوگر کے چہرے پر مارا تو سفید جادوگر بکھڑا گیا اور اپنا چہرہ صاف کرنے لگا چٹان جادوگر یہ کیا حرکت ہے میں تمہاری شکایت شہنچہ افلا سے آپ سے کروں گا سفید جادوگر نے ناراض لہجے میں کہا عمرو خبیص میں تمہارے بارے میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں کہ تم مجھے ہلاک کرنے اور پھول پری کو میری قید سے آزادی دلانے آئے ہو مگر مجھے افسوس ہے کہ تم پھول پری کو آزادی نہیں دلا سکو گی بلکہ تم خود میری پالت و بلیوں کے ہاتھ ہوں موت کے گھاٹ اتر جاؤ گی چٹان جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ سفید جادوگر جو کہ عمرو تھا اپنا دفاع کرتا چٹان جادوگر نے یک دم عمرو کی طرف اپنا ہاتھ چھٹکا تو اس کے ہاتھ سے بجلی کی طرح لہریں نکل کر عمرو کے گرد لپٹی چلی گئی اور عمرو لوہے کی زنجیروں میں قید ہو گیا عمرو خوف زیادہ نگاہوں سے چٹان جادوگر کی طرف دیکھنے لگا چٹان جادوگر نے دوسرا منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک ماری تو اس کے چہرے سے روگنے ایاری گائب ہو گیا اور اس کی اصل شکل ظاہر ہو گئی ہم تم مجھے مارنے اور پھول پری کو آزاد کنانے آئے ہو شاید تو میری طاقت سے واقف نہیں ہو ورنہ میرے قلعے میں آنے کے جورت نہ کرتے چٹان جادوگر نے غسیلے لہجے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا چٹان جادوگر مجھے معاف کر دو تو تم واقعی بہت طاقتور ہو میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا عمرو نے خوف زدہ لہجے میں کہا مگر چٹان جادوگر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تالی بجائی تو ایک کنیز اندر داخل ہوئی شارلو دیو کا بھیجو چٹان جادوگر نے کہا تو کنیز اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد اندر ایک دیو داخل ہوا اس کے سر کے سینگ مڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی تھی اس نے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے تھے کیا حکم ہے میرے آقا شارلو دیو نے مہدبانہ لہجے میں پوچھا شارلو دیو عمرو کو لے جاؤ اور اسے قلعے کے میدان میں چٹان کے ساتھ باندھ کر اس وقت تک کوڑے مارتے رو جب تک یہ مر نہ جائے چٹان جادوگر نے شارلو دیو سے تحکمانہ لہجے میں کہا بہت بہتر میرے آقا شارلو دیو نے کہا اور پھر اس نے زنجیر کا ایک سیرہ پکڑا اور عمرو کو گھسیرتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا عمرو ایک چٹان کے ساتھ زنجیروں سے بندہ ہوا تھا اور اس کے چہرے پر مظلومیاں چھائی ہوئی تھی اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی کیونکہ شارلو دیو کوڑا لہراتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی طرف پڑھ رہا تھا عمرو کو چٹان جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو اس سے بھی زیادہ یار نکلا عمرو کا خیال تھا کہ چٹان جادوگر اسے لڈو لے کر کھا لے گا مگر یہ اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی اگر چٹان جادوگر لڈو کھا لیتا تو اب تک وہ اسے حلا کر کے پھول پر ہی کو لے کر پرستان جا چکا ہوتا وہ شارلو دیو کی منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ اسے کوڑے نہ ماری مگر شارلو دیو کوڑا لیا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے اس نے عمرو کی بات ہی نہ سنی ہو محافظ بونے کچھ کرو اور مجھے آزاد کرو عمرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا آقا مجھے افسوس ہے کہ میں کچھ میں نہیں کر سکتا محافظ بونے نے کہا تو عمرو گت سے اسے زمبیل کو گھرنے لگا اسی لمحے شارلو دیو نے عمرو کے قریب پہنچ کر اچانک کوڑا فضا میں لہ رہا ہے تو شراب کی آواز پیدا ہوئی دوسری لمحے اس نے کوڑا اندہ دھند عمرو پر برسانے شروع کر دیا اس کے ساتھ عمرو کے حلق سے بھی کرپناک چیخے نکلنے لگیں شارلو دیو رک جاؤ رک جاؤ عمرو نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا مگر شارلو دیو کا ہاتھ رکھی نہ رہا تھا بلاخر عمرو بے ہوش ہو گیا مگر اس کے باوجود شارلو دیو عمرو پر کوڑے برساتا رہا عمرو پھر ہوش میں آگیا اور تکلیف سے چیخنے لگا عمرو نے سوچا کہ اگر اسے اپنی جان بچانی ہے تو اسے ایاری سے کام لے نہ ہوگا ورنہ شارلو دیو واقعی اسے کوڑے مار مار کر ہلاک کر دے گا چنانچہ عمرو نے ایاری سے کام لیتے ہوئے اپنا سر دائیں طرف ڈھلکا دیا اور شارلو دیو کو یہ تاثر دینے لگا کہ وہ مر گیا ہے حالانکہ شارلو دیو مسلسل اس پر کوڑے برسا رہا تھا اور عمرو جان بچانے کی خاطر مو سے آواز نکالے بغیر کوڑے برداشت کر رہا تھا شارلو دیو نے جب عمرو کو مردہ حالت میں دیکھا تو اس نے کوڑے برسانے بند کر دیئے اور عمرو کی طرف بڑھا اس نے عمرو کا ہلا جلا کر دیکھا ارے عمرو تو بہت جلدی مر گیا ہے مجھے آقا کوئی اطلاع دینی چاہیے شارلو دیو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ چٹان جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا چٹان جادوگر اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا آقا عمرو ایار مر گیا ہے شارلو دیو نے چٹان جادوگر سے کہا تو چٹان جادوگر حیران ہو کر شارلو دیو کی طرف دیکھنے لگا بہت جلدی مر گیا ہے کیا تم نے اس کے مردہ ہونے کی تسلی کر لی ہے چٹان جادوگر نے پوچھا جی ہاں میرے آقا میں نے اچھی طرح تسلی کر لی ہے عمرو واقعی مر چکا ہے شارلو دیو نے سار ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اس کی لاش میری پالتو بلیوں کے حوالے کر دو انہوں نے بھی کافی دنوں سے انسانی گوشت نہیں کھایا چٹان جادوگر نے کہا بہت بہتر میری آقا شارلو دیو نے مدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ کمرے سے نکل کر میدان میں پتھر کی طرف پڑھا جس کے ساتھ عمرو مردہ حالت میں بندہ ہوا تھا شارلو دیو نے مردہ عمرو کو زنجیروں سے آزاد کیا اور پھر اس کی لاش کندے پر اٹھائے کمرے کی طرف پڑھ گیا جس میں چٹان جادوگر کی پالتو بلیاں رہتی تھی چٹان جادوگر کی پالتو بلیاں بہت خوفناک تھی ان کی تعداد دو تھی اور وہ جسامت میں عام بلیوں کی نسبت بہت بڑی اور موٹی تھی شارلو دیو کمرے کا دروازق کھوڑ کر عمرو کو کندے پر اٹھائے اندر داخل ہوا لو بھائی پالتو بلیو آج جی بھر کر گوشت کھاؤ شارلو دیو نے عمرو کو کمرے کے فرش پر لٹاتے ہوئے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو دونوں بلیاں عمرو کو دیکھ کر گھرانے لگی ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمرو کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں چند لمحوں کے بعد دونوں بلیاں گھراتی ہوئی عمرو کی طرف پڑھنے لگی وہ جیسے ہی عمرو کے قریب پہنچی تو عمرو بجلی کیسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بلیاں اسے دیکھتے ہی ٹھٹھک کر رک گئیں دوسرے علمے وہ پھر دھیرے دھیرے عمرو کی طرف بڑھنے لگیں خبیص بلیو رک جاؤ ورنہ میں تم دونوں کا کیمہ بنا دوں گا عمرو نے گسیلے لہجے میں بلیوں سے مخاطب ہو کر کہا مگر بلیوں نے اس کی بات انسنی کر دی اور گھراتی ہوئی اس کی طرف پڑھتی رہی اچانک ان دونوں نے بیق وقت عمرو پر چھلانگ لگا دی مگر عمرو بجلے کسی تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور دونوں بلیاں اس کے اوپر سے ہوتی ہوئی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گری اور پھرتی کے ساتھ اٹھ کڑی ہوئی اور زور زور سے گھرانے لگی عمرو بھی تیزی سے کھڑا ہو گیا اور پیچھے اٹھنے لگا اس دوران اس نے زمبیل سے تلوار نکال لی تھی دونوں بلیاں چند لمحے اسے دیکھتی نہیں پھر انہوں نے دوبار اس پر چھلانگ لگا دی وہ جیسے عمرو کے قریب آئیں تو عمرو نے تلوار سے ان پر وار کر دیا لیکن اس کا وار ناکام گیا اور بلیوں کے زوردار جھٹکا لگنے سے وہ پشت کے بل زمین پر گر گیا اور دونوں بلیاں اچھل کر اس پر سوار ہو گئی اور ایک بلی نے عمرو کا بازو موں میں چبانے کی کوشش کی مگر عمرو کی خوش قسمتی سے بلی کے موں میں اس کے بازو کی بجائے کپڑا آ گیا عمرو نے ٹانگ کا گھٹنا زور سے بلی کو مارا تو بلی کرمناک چیخ مارتی ہوئی دور جا گری جبکہ اس نے دائیں ہاتھ سے دوسری بلی کو گردن سے پکڑ کر پہلی بلی پر پھینک دیا دوسری بلی پہلی بلی پر گری اور دونوں کے حلق سے چیخیں نکل گئیں عمرو نے بجلے کیسی تیزی زوٹ کر تلوار سے ایک بلی پر وار کر دیا تو تلوار لگتا ہی ایک بلی کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا باقی جسم بری طرح تڑپنے لگا دوسری بلی نے جب پہلی بلی کا یہ حال دیکھا تو وہ خوف زدہ نظر آنے لگی دوسرے علمہ اس نے عمرو پر چھلانگ لگا دی وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اس نے اپنا دفاع نہ کیا تو عمرو اسے بھی ہلاک کر دے گا دوسری بلی نے اچانک اور غیر متوقع طور پر عمرو پر چھلانگ لگائی تھی اس لئے عمرو سنبھل نہ سکا اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری جو دوسرے لمحے خود بخود اس کی زمبیل میں چلی گئی تھی بلی نے جب عمرو کو نہتا دیکھا تو وہ پھر اچھلی اور عمرو کی طرف آئی لیکن عمرو نے بجلی کیسی تیزی سے زمبیل میں ہاتھ ڈال کر پھر تلوار نکال لی اور جیسے ہی بلی اس کے قریب آئی تو عمرو نے اس کی گردن بھی اڑا دی وہ بلی بھی چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئی عمرو چند لمحے مردہ بلیوں کو دیکھتا رہا پھر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے سلمانی مرحم نکال کر اپنے زخموں پر لگائی تو چند لمحوں کے بعد اس کے تمام زخم ٹھیک ہو گئی یہ سلمانی مرحم کا سر تھا کہ عمرو پہلے کی طرح ہشاش بشاش ہو گیا پھر عمرو اٹھا اور دروازے کی طرف پڑھنے لگا آقا رک جائیں اس لئے عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو رک گیا کیا بات ہے محافظ بونے تم نے مجھے کیوں روکا ہے عمرو نے چونکتے ہوئے کہا آقا آپ کہاں جا رہی ہیں محافظ بونے نے پوچھا میں چٹان جادوگر کو ہلاک کرنے جارہوں مگر یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو عمرو نے کہا آقا آپ ابھی چٹان جادوگر کو ہلاک نہیں کر سکتے محافظ بونے نے کہا تو عمرو پریشانی کے عالم میں اپنی زمبیل کو دیکھنے لگا پھر وہ دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے زمبیل کا موں کھولا تو اس کا ہمشکل محافظ بونے اچھل کر اس کے بازو پر آبیٹھا محافظ بونے پہلیاں مت بجھواؤ صاف صاف بات کرو تم کیا کہنا چاہتے ہو عمرو نے پوچھا آقا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت چٹان جادوگر کو نہیں مار سکتے کیونکہ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ جادو کے زور سے بند کیا ہوا ہے اگر آپ نے اس دروازے کو ہاتھ لگایا تو آپ جل کر فوراں راک بن جائیں گے یہی عمل اس نے پھول پری کے کمرے کے دروازے پر بھی کیا ہوا ہے محافظ بونے نے بتایا تو عمرو پریشان ہو گیا اوہ تو پھر میں اسے کب ہلاک کروں وہ تو صبح ہوتے ہی پھول پری کو لے کر یہاں سے نکل جائے گا عمرو نے پریشان لہجے میں کہا کوئی بات نہیں آپ بھی صبح چٹان جادوگر کے پیچھے چلے جانا وہ جیسے ہی اپنا عمل شروع کرے گا تو آپ اسے ہلاک کر دینا محافظ بونے نے کہا تو عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابرائی اسے محافظ بونے کا مشورہ پسند آیا تھا ٹھیک ہے محافظ بونے میں صبح ہی اس کے پیچھے جاؤں گا میں اب سو رہا ہوں مجھے صبح جگا دینا عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سارے لا دیا اور اچھل کر دوبارہ زمبیل میں چلا گیا جبکہ عمرو نے زمین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی آقا اٹھیں چٹان جادوگر پھول پری کو لیے ندی کے کنارے پر جا رہا ہے صبح ہوتے ہی عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اس نے زمبیل سے سلمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑ لی اور کمرے سے باہر نکل آیا اس نے دیکھا کہ چٹان جادوگر ایک تخت پر پھول پری کو بٹھا ایک طرف اڑتا ہوا جا رہا تھا پھول پری رسیوں سے بندی ہوئی تخت پر پڑی تھی عمرو نے بھی زمبیل سے اڑنے والے جوتیں نکال کر پہن لیے اور چٹان جادوگر کے پیچھے جانے لگا چٹان جادوگر کا تخت جلدی ایک ندی کے کنارے پر اتر گیا اس نے بندی ہوئی پھول پری کو اٹھا کر زمین پر لٹایا اور ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور منتر پڑنے لگا اس نے دائیں ہاتھ میں کھڑی پکڑی ہوئی تھی عمرو بھی اس کے قریب اتر گیا اس نے سلیمانی چادر اور اڑنے والے جوتیں زمبیل میں ڈالے اور خنجرے داؤدی نکال کر چٹان جادوگر کی طرف بڑھنے لگا پھول پری نے جب عمرو کو دیکھا تو اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی عمرو نے دائیں ہاتھ کی انگلی اپنے مو پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر دبے قدموں چلتے ہوئے پھول پری کی طرف بڑھنے لگا عمرو نے پھول پری کے قریب پہنچ کر خنجرے داؤدی سے اس کی رسیاں کار دیں اچانک چٹان جادوگر نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اس کی نظر جب عمرو پر پڑی تو یک دم اچھل پڑا اس سے پہلے کہ چٹان جادوگر کچھ کرتا اس وقت تک عمرو پھول پری کو آزاد کرا چکا تھا اس لئے آزاد ہوتے ہی پھول پری اڑتے ہوئے فضاء میں بلند ہو گئی چٹان جادوگر یہ سب دیکھ کر اٹھنے لگا تو عمرو نے لات اس کے مو پر مار دی اور چٹان جادوگر مو کے بال زمین پر گر گیا عمرو تم زندہ ہو چٹان جادوگر نے اٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں تم نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مگر اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا عمرو نے تنزیہ لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے خنجرے داؤدی چٹان جادوگر کی کمر میں گھوم دیا چٹان جادوگر کے حلق سے کربناک چیک نکلی اور وہ مو کے بال زمین پر گر کر تڑپنے لگا عمرو نے خنجرے داؤدی سے اس پر بہت سارے وار کیے اور چٹان جادوگر چند ہی لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ گیا چٹان جادوگر کے مرتے عمرو نے خدا کا شکر ادا کیا پھول پری زمین پر اترائی تھی عمرو تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی پھول پری نے متشکرانہ لہجے میں کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں پھول پری تمہاری جان بچانا میرا فرض ہے عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا پھر پھول پری نے عمرو کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے پرستان کی طرف بڑھ گئی پھول پری کے اڑنے کی رفتار بھی بے حد تیز تھی اس لئے وہ دونوں دو دن کے سفر کے بعد پرستان میں پہنچ گئے شاہے پرستان اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے وعدے کے مطابق عمرو کا مو مانگائی نام دیا جسے پا کر عمرو بہت خوش ہوا